جی دیکھتے ہیں کہ نیکس کون ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم قبلہ مفتی صاحب مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ عشر کی رقم سے عارضی طور پر کربار کیا جا سکتا ہے اور اگر کیا جا سکتا ہے تو واپس کتنے کرنا ہوں گے اور کتنے عرصے میں اگر نہیں کیا جا سکتا تو کیوں نہیں کیا جا سکتا اس کا پلیز مجھے جواب دے دیں شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو ذہا ہے کہ وہ واجب تصدق ہے اس کو آپ غربہ کے اندر تقسیم کریں جو مستعقین ہیں ان تک اس کو پہنچانا ضروری ہے اب اس کو آپ اپنی ذاتی کاروبار کے اندر استعمال کریں گے تو پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہے وہ سارا کا ساری پھر آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ اس کے اوپر جو بڑھوتری اور منافع ہوگا وہ عشر ہی کا جو ہے وہ کلائے گا لہذا اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے لہذا جیسے زکاة کی رقم سے اگر کوئی کاروبار کرے تو سارے کا سارے جو ہے وہ زکاة کی مد میں چل جائے گا اس لئے عشر کی رقم سے جو ہے ذاتی کاروبار کرنا جہاز نہیں نہ ذاتی استعمال میں لانا جہاز ہے وہ الگ بات ہے کہ جب تک آپ نے عشر کی رقم کو الگ نہیں کیا اور پوری رقم یہ کٹھی ہے اور اس کو آپ اکult کام میں استعمال کر رہے ہیں اس میں اگرانی ہے کہ عشر کو ادا کرنے میں آپ تاخیر کر رہے ہیں اس تاخیر کا گناہ ہوگا لیکن پوری کی پوری رقم سے آپ نے جو کاروبار شروع کر رکھا ہے وہ جائز ہوگا وہ آپ ہی کا منافع ہوگا لیکن یہ کہ عشر کی رقم آپ نے الگ کر لی یہ عشر کی رقم ہے ایک لاکھ روپیہ مثلا اب اس کو آپ اپنے ذاتی کاروبار میں استعمال کریں اس کی قطن اجازت نہیں ہے اور وہ واجب تصدق ہوتا ہے بہت شکریہ حضرت یہ تو بہت یونیک اچھا سوال تھا اور اس کا بہت یونیک جواب ملا کہ آپ نے اگر یوز کر لیے تو سب کا سب اشاری عزقات بن جائے گا اللہ حافظ